السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کمہ بارک تعالی ابراہیم وعلى آلی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم آمین یا رب العالمین میں آپ تمام حضرات و خواتین کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ ہم اپنے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں یہ آپ کے سامنے لکھا ہے اجعل کل من الكلمات الاتیا مفعول ان بھی وضبط آخرہ ہاں ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایزا مفعول بھی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور مفعول بھی اس کو ہم نے یوز کر کر اور اس کے ہم نے احراب کو صحیح کرنا ہے یعنی کہ القرآن یہ جو القرآن آپ کے سامنے لکھا ہے اس کو ایک سنٹنس میں بنائیے جس میں القرآن مفعول بھی کے طور پر آئے ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے القہوتو التفاحو البابو الدرسو اور القمیزو ٹھیک ہے تو جلدی سے جملہ بنائیے اور مجھے فورا بتائیے کہ القرآن کو جب ہم مفعول بھی استعمال کریں گے تو کیسے جملہ بنے گا جلدی سے بتائیں اور کون بتائے جملہ کون بنائے گا جلدی سے مجھے بتائیے فورا جی مریم مریم بنائیے جملہ بنائیے دوبارہ جملہ بتائیے سر کیرا 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 پڑھا اس نے پڑھا تو وہ قورا ہے آپ کیرا کہہ رہی ہے بولی ہے اگر آپ قرآن طالب القرآن یہ بھی صحیح ہے اور قرآن طالب القرآن یہ بھی صحیح ہے قرآن طالب القرآن اور قرآن طلاب القرآن دونوں صحیح ہیں قرآن طالب ایک سرن نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن طلاب بہت سارے سرن نے قرآن پڑھا ہے دونوں صحیح ہیں ٹھیک ہے نمبر دو نمبر ٹو ہے القہوة القہوة کون بنائے گا جلدی سے القہوة کو ایز اا مفعول بھی استعمال کر کے دکھائیے جملے میں جلدی سے اور اپنا جلدی سے مجھے بتائیے اور ہاتھ کھڑے کریں جلدی سے کم آن اچھا میرے خواہد میں شارقہ بھی ہیں نا اور میسیز عبرار بھی ہیں شارقہ بھی ہیں اور میرے خواہد میں عبرار بھائی بھی ہیں شاید اس کا مطلب ہے کہ پھر میں سب کی نمبرنگ کر دوں سب کی نمبرنگ کرتا ہوں ورنہ جواب نہیں آئے گا ایک سیکن رکھئے گا جی بسم اللہ ہی اولوہو و آخروہو کسی نے مجھے ابھی ایک منٹو اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے تو آئیشہ آپ نمبر ون ہے فاطمہ آپ نمبر ٹو ہے جی فاطمہ بنایے جلے فاطمہ القہواتو کو ایزا مفعول بھی ہی اس کریں سر شاریبل فاطمہ تلقہواتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاریبل نہیں دیکھیں فاطمہ آپ نے کہا ہے نا تو شاریبل نہیں ہو سکتا فاطمہ کے ساتھ کیا آنا چاہیے جملہ باقی صحیح ہے لیکن شاریبہ نہیں ہو سکتا شاریبہ فاطمہ تلقہواتا دوبارہ پوڑیے گا شاری شاریبہ جی اب صحیح ہے شاریبہ فاطمہ تلقہواتا بالکل صحیح جملہ ہے ماشاءاللہ آئیشہ بنائیے جلدی سے اتفاہو کو ایز این اوبجیک یوز کریں مجھے ورڈ نہیں سمجھ اتفاہو اتفاہو is apple اچھا اتفاہو اوکے پتہ ہے you need only two words اکلا الولدو اکلا الولدو اتفاہا ماشاءاللہ 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 ایکسیلنٹ اکلا الولدو اتفاہا اچھا کوئی اس طرح بھی تو کہہ سکتا ہے اگر میں ایسے کہوں آئی ایٹ این اپل تو آئی ایم دے ڈور آئی ایم دے سبجیکٹ یعنی کہ فائل میں خود ہو جاؤں گا ٹھیک ہے نا اکل تو آئے گا بس اکل تو اور کیا میں نے کھایا ہے دفاہو بس اکل تو اس کے اندر ورب اور سبجیکٹ دونوں ہیں اکل تو کے اندر جتنے وضب اکل تو آئی ایٹ ٹھیک ہے نا تو کھانا بھی ہو گیا اور آئے میں بھی ہو گیا یعنی کہ آئی ایم دے ڈور اس کے اندر فائل جو ہے نا وہ میں ہوں دفاہیل آف اکل تو اس انا تو اکل تو اب جو میں بولوں گا آگے وہ میں بولوں گا زبر کے ساتھ کیونکہ وہ اوبجیکٹ ہوگا میں نے کیا کھایا سیب اکل تو تفاہ قرأت القرآن شربت القہوت سوچیں ٹھیک ہے نا ہم چاہیں تو الگ الگ بھی کر دیں اور ہم چاہیں تو ہم اس کو صرف بہت سمپل کر دیں قرأت القرآن میں نے قرآن پڑھا شربت القہوت یعنی کہ میں کوئی بھی کام کروں گا تو ورب تو میرے ساتھ آئے گا آئیل بی دے ڈور نمبر ون اور وٹیور آئیل ڈو دیٹ بل بی این اوبجیکٹ تو وہ زبر میں آئے گا ٹھیک ہے نا اچھا اب اس کے بعد ایک منٹ سنہ نے بھی بتا دیا اور آئیشہ اچھا حیرت ابھی آئی ہے تو ہم پھر چلتے ہیں آگے اور کون ہے ہمارے پاس مریم نے بھی بتا دیا جی عبرار بھائی یا مسید عبرار آپ دونوں میں سے جو چاہیں بتا دیں بلکہ دونوں بتایا تو زیادہ اچھا ہے اچھا میوی پوسیبل کے مصروفیت ہو تو ہم آگے چلتے ہیں پھر میں شارقہ ہیں ہاں نا NQS اچھا شارقہ تو اب آئی ہیں یہ کون ہے بھائی NQS WJ W2 یہ کون ہے پلیز اپنا نام چینج کر رہے یا نام بتا دیں اچھا رابیہ آپ بتا دیں رابیہ یا تو میری آواز نہیں آ رہی لوگوں کو یا یہ اچھا اچھا بھی آگئی ہے ماشاءاللہ اچھا آپ تھی وہ جی جی میں اچھا 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 آپ بنا دیں البابو اس کو ایسا اوبجیک یوز کر لیں اچھا اچھا Shawn دوبارہ دیکھیں آپ نے جملہ فعلیہ بنانا ہے تو آپ کا جملہ فیل سے شروع ہوگا جلدی سے جلدی سے ہاں جلدی سے ہمیں پر ٹائم نہیں ہے جلدی کریں چلیں آپ سوچیں آپ سوچیں نہیں نہیں سوچیں سوچیں مریم بتا دیں مریم مریم بتا یہاں سر فتح الباب بابا صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ ہی اوپن دور مطلب فتح ہوں میں اگر ہوا چھپا ہے تو فتح ہوں تو ہوگی نہیں سکتا فتح ہوں دیکھیں فتح البابا ہو سکتا ہے لیکن فتحہ اس میں کوشک نہیں فتح البابا بھی بالکل صحیح ہے اور اس کے اندر دور ہے ہوا صحیح ہے نا لیکن بیٹر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صرف فتحہ کہہ رہی ہیں تو اس میں آپ تھرڈ پرسن کے لیے کوئی نہ کوئی اسم ملے لگائی ہے ہاں جب آپ سیکنڈ پرسن کے لیے اور فرس پرسن کے لیے کہہ رہی ہیں تو نہیں لگائیں کبھی کباری ایسا ہوتا ہے جب آپ ایک continuity میں جملے بولنے ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر چل جاتا ہے وہ کہ فتح البابا بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب تھرڈ پرسن ہو تو تھرڈ پرسن کو ظاہر کریں کہ کون تھرڈ پرسن ٹھیک ہے نا سیکنڈ پرسن میں اور فرس پرسن کے اندر آپ آرام سے کہہ جاتی ہیں فتحت البابا ٹھیک ہے نا فتحت البابا یا قرآن تل کتابہ آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے نا آپ کو پتا ہے who is the file نا تو فتح البابا is the right word remember فتح البابا is the right word ٹھیک ہے but لیکن we don't usually use it because third person کے لیے we try to highlight کہ یہ third person ہے کون تو ہم اس میں کسی کا نام لکھ دیتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے جی تو اب اور کون اور کون ہے جو بنا رہا ہے جملہ دلی سے بنائیے کسی نے مجھ سے بیچ میں پوچھا بھی تھا اچھا سنہ نے جی سنہ درسو کا بنانے نا الباب کا تو بنا لے کوئی اچھا سا بنائیں میں نے تو درسو کا سوچ ہے خیرے میں الباب کا سوچ ہے ہاں 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 ٹھیک ہے درسو کا سوچ ہے بتائیں سر فاہم تو درسہ بھی ہو سکتا ہے اور فاہمت توالیبو درسہ بھی ہو سکتا ہے سر فاہمت توالیبو فاہمت کے ساتھ توالیبو کیسے آئے گا اچھا 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 سوری 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 میم کو توہ سے ملا رہی ہیں ہاں نا بس 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 صحیح صحیح معذرت معذرت میں سمجھ رہا ہوں آپ کہہ رہی ہیں فاہیمت میم تعدابر مت جی سر بس بس صحیح صحیح وہ فاہیما کہہ رہی ہیں آپ اصل میں فاہیمت توالیبو درسہ بلکل صحیح سنٹنس ہے بلکل صحیح سنٹنس ہے ماشاءاللہ یا پھر فاہیم تو درسہ یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہرا آپ آگئی ہیں آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے ہرا آپ جملہ بنا سکتی ہے القومیسو القومیسو کو القومیسو کو as an object use کریے میرے مائن میں نہیں بن رہا نہیں بن رہا آپ کو برانا چاہیے برانا چاہیے سب بیٹھ کے پڑھیں صحیح سے دیکھیں میں آپ لوگوں سب کو ایک بار بتا ہوں آپ لوگ ذہن میں رکھیں آپ لوگ آگے پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنی لرننگ کو آپ لوگ سب ماشاءاللہ آگے پہنچ چکے ہیں اب یہ ایک بات ذہن میں رکھی گا انسان جب بھی ترقی کرتا ہے علم کے اندر اور خاص طور پر دینی علوم کے اندر تو انسان کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے اب اس کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے نور کو بچانے کے لیے دیکھئے نور کا آ جانا ایک چیز ہوتی ہے اس کے بعد اس نور کی حفاظت کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں ایک بچے نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا حفظ کرنا چلو ایک ٹاسک تھا حفظ ہو گیا ماشاءاللہ اب اس قرآن مجید کو ساری زندگی سمحال کر رکھنا اپنے دل میں یہ مشکل کامیں زیادہ اسی طریقے سے آپ لوگ ماشاءاللہ اچھا خاصا آگے بڑھ چکے ہیں اب اس ساری سٹڈیز کو سمحال کر آگے چلنا یہ تھوڑا زیادہ مشکل ہے اس میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنے آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا آپ کا نفس چاہے گا اور شیطان چاہے گا کہ آپ سے جو حاصل ہوا ہے نا آپ کا وہ ضائع ہو جائے تو دیکھیں اس کو ضائع مت کریں ٹھیک ہے نا آپ کمبیک کریں مکمل طور پر کمبیک کریں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ انشاءاللہ صرف دو مہینے کی بات اور ہے ہم دو مہینے کے بعد یہی دو مہینے میرا نفس اور شیطان مل کر سب سے زیادہ میرے پیچھے لگیں گے ٹھیک ہے نا آپ اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے مکمل تیار کر لیں ہم نے جو شروع کے تین مہینے گزارے ہیں آپ سوچئے اس میں زیادہ محنت تھی پڑھنے کے اعتبار سے اور اب اپنے آپ کو پڑھائی میں لگانے کے اعتبار سے محنتیں پڑھنے میں زیادہ محنت تھوڑی ہے تو ہمارا نفس اور شیطان چاہے گا کہ وہ جو ہم نے محنت ساری کی بھی ہے اتنی ساری وہ ساری ضائع ہو جائے ٹھیک ہے نا اسی لیے اپنے آپ کو اور موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو واپس کمبیک کریں اور اس کو سمحال کے آگے چلنا ہے انشاءاللہ دو مہینے کی کہانییں صرف اور دو مہینے لگتار ہماری کلاسز ہوں گی انشاءاللہ آپ اس کے بعد خود دیکھئے گا کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ عربی ہلکی ہلکی بولنا شروع کر دیں گے اور آپ لوگ بڑی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں اب دیکھئے اگر انسان کے علم میں ترقی نہیں ہوتی تو تنزلی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ ترقی کا مطلب ہے آپ نے علم میں ترقی ہو رہی ہے آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور تنزلی کا مطلب یہی ہے اگر آپ نے اپنے علم کو سمحال کے نہیں رکھا تو آپ لازمن جو آپ کو یاد تھا آپ کو سب بھول جائیں گے اور یہی شیطان کا مقصد ہے یہی شیطان چاہتا ہے آپ کو جو بھی پتا ہے وہ آپ سے گم ہو جائے وہ آپ سے لوسٹ ہو جائے تاکہ نہ آپ کے لیے روشنی کا معاملہ ہو اور نہ آپ کے ذریعے سے دوسروں کو روشنی مل سکے میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے آپ سے جو سینئر کلاس ہیں ہمارے پاس الحمدللہ اب ہم ان جو وہ جو طالبات ہیں ماشاءاللہ ان کو ہم اب سٹوڈنٹس دے رہے ہیں پڑھانے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب وہ اس لیول پر آگئے ہیں کہ خود بھی اپنی کلاسیں لیں اور ان کی کنسولیڈیشن کیسے ہو رہی ہے کہ وہ خود پڑھانا شروع کر دیں وہ اس لیول پر آگئے ہیں ماشاءاللہ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے دیکھے خود بخود صدقہ جاریہ شروع ہو رہا ہے آپ سوچئے ایک انسان کو آپ نے اگر کچھ سکھا دیا تو اگر ہم خدا نہ خاصتہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تب بھی جب تک کہ وہ انسان زندہ ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے اس کو سیکھ رہا ہے اس وقت تک ہمیں حجر ملتا رہے گا یہ بات شیطان کے لیے زیادہ تکلیف دے تو میں آپ سب سے کہوں گا اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کم بیک کریں ساری چیزیں جو آپ نے اتنی چیزیں حاصل کی ہوئی تھی ان کو پڑھ کے آگے چلیں اور آگے پورے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے پورے وصوق کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کے آگے بڑھیں انشاءاللہ تب آپ دیکھئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امیدیں کہ آپ کو چند دنوں میں جو پہلے آپ کو تین مہینوں میں مل لیا تھا اب وہ آپ کو بیس دن میں مل جائے گا آپ سمجھیں اس چیز کو ٹھیک ہے نا میں چاہتا ہوں آپ سب کا وہی پیشن ہو آپ لوگوں نے جو شروعات میں ماشاءاللہ تین مہینے پڑھا تھا وہ بہت زبرست تھا کہ مجھے مزہ آرہا تھا واقعہ تم میں خود بیٹھ کے آپ کو پڑھانے کے لئے پڑھوں پہلے خوب کیونکہ آپ لوگ اتنی تیاری کے ساتھ آئیں اور آپ لوگ اتنی زیادہ پیشن پیشنیٹ ہو کے آئیں کہ مزہ آئے ٹھیک ہے نا نہ یہ کہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ لوگوں نے اس کو لوس کیا تو یاد رکھی گا شیطان کامیہ بجائے گا جو کہ ہم نے کبھی بھی نہیں ہونے دینا انشاءاللہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اپنے لیے خاص طور پر دعا مانگیں اپنی کلاس کے لیے دعا مانگیں اپنے اسادزہ کے لیے دعا مانگیں اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بجائے آپ سوچئے یہ چابی ہے سارے علوم کی عربی زبان ایک مرتبہ یہ چابی آپ کو مل گئی آپ نے بہت سارے طالے کھلنے ابھی تو حدیث کا طالہ قرآن کا طالہ فقہ کا طالہ ہر جگہ جو طالے لگے ہیں وہ طالے کھلیں گے ٹھیک ہے تو پلیز اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو کم بیک کریں واپس لے کر آئیں اللہ سے دعا کریں اس کا سب سے بہتین طریقہ یہ ہے ہم سب مل کر صلات و توبہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا دو رقات نماز نفل چوبیس گھنٹے میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے دو رقات صلات و توبہ پڑھیں اور اللہ تعالی سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تعالی ہم جس جذبے کے ساتھ کورس میں شامل ہوئے تھے اور جس جذبے کے ساتھ ہم نے شروع کی بڑی سخت تھکا دینے والی منازل تیہ کی ہیں اللہ تعالی اب تو ہم سمجھیں اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا اب تو ہم اس گھر میں داخل ہو چکے تو اللہ تعالی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ شیطان ہمیں اس گھر سے نکال دے باہر اور ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں ان ساری برکات سے محروم کر دے یا ہمارے اعمال خدا نہ خاصتہ ایسے ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالی ہم سے یہ سب چھین لے تو اللہ تعالی ہم سب مل کے دو رگات سراتو توبہ چوبیس گھنٹے میں جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم پڑھیں اور اپنے لئے دعا مانگیں خاص طور پر اور پھر اپنے ساتھیوں کے لئے کلاس میٹس کے لئے اور اسادہ کے لئے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں ٹوٹنے نہ دے ہمیں گرنے نہ دے اور ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق اتا فرما ٹھیک ہے نا تو میں آپ سب سے یہی امید لگاتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنے آپ کو کم بیک کریں انشاءاللہ اور اچھے طریقے سے وہی کام کا کرنا اور وہی سب پیشنیٹ ہو کے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لئے ٹھیک ہے آئیے اب دیکھیں یہ سامنے جو آپ کی مثالیں دیوی ہیں آپ لوگ ان کو ذرا پڑھیں اور مجھے ذرا بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس کو پڑھ کے کیا سمجھ میں آرہا ہے پہلی مثال کیا ہے اور نیچے یہ آکے کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یہ سنٹنس پڑھ کے کیا سمجھ میں آرہا ہے جی مریم بتائیے لیکن جب ہمارا فیلیا جملہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو وہ سنگل سنگل ہوگا اور پیونکہ اگر آپ سمپلی طور پر دیکھیں اگر آپ سمپل اس کو کرنا چاہیں بلکل مریم آپ کی بات ماشاءاللہ بلکل صحیح ہے اللہ آپ کو بہت زائے خیر دیں دیکھیں یہ والا سنٹنس یہ نا یہ نومنل سنٹنس ہے ہاں نا یہ سنٹنس جو ہے دیکھیں یہ والا سنٹنس یہ نومنل ہے ہاں نا جملہ اسمیہ ہے یہ اور یہ والا وربل ہے اصل بات یہ ہے ایک نومنل ہے اور ایک وربل ہے ٹھیک ہے جی نومنل ہے اور وربل ہے ماشاءاللہ سباہت بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نومنل سنٹنس کے اندر ورب جینا وہ ناؤن کو فالو کرتا ہے کیونکہ ناؤن جینا وہ بادشاہ ہے وہ چیمپئنے سمجھ لیں نومنل سنٹنس میں ناؤن کی حکمرانی ہے تو ناؤن کہتا ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے تم آو گے اگر میں ایک ہوں تو تم ایک آو گے اسے اطالبو ذہب آئے گا یا اطالبانی ذہبا یا اطلابو ذہبو ٹھیک ہے نا جیسا ناؤن ہوگا ویسا ورب آئے گا نومنل سنٹنس کے اندر اور وربل سنٹنس کے اندر ناؤن کچھ بھی ہو ناؤن ایک ہو ناؤن دو ہوں ناؤن تین ہوں ورب ہمیشہ سنگل مطلب ورب ہمیشہ ایک سنگل والے کے لئے آئے گا کیوں کیونکہ ورب کہہ رہا ہے میں وربل سنٹنس میں میں بادشاہ ہوں میری حکمرانی ہے وربل سنٹنس میں تو I will not follow the noun میں noun کو follow نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا تو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ وربل سنٹنس میں noun بھلے کتنا ہی ہو ورب سنگل ہی آتا ہے قرآن مجید میں اس کی اتنی ساری مثالیں ہیں اتنی ساری مثالیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے گا یہ سوچ کر کہ بھائی بتاؤ ورب تو سنگل ہے اور یہ تو طلاب آ رہا ہے سمجھ جائے گا وربل سنٹنس ہوگا ٹھیک ہے نا ورنہ جب بھی اسم سے جملہ سٹارٹ ہوگا تو پھر ورب بچارہ ناؤن کے مطابق آئے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو اگلی ایکسسائز ہماری پوری اسی پر ہے اور ہم سب کو مل کے کرنی ہے یہ ایکسسائز ٹھیک ہے آئیے سر ایک سوال پوچھ لوں جی پوچھیں پوچھیں سر یہ نومنل سنٹنس وربل سنٹنس ایسے مطلب کہاں پہ کون سا استعمال کرنا قرآن میں کیسے آتا ہے مطلب کوئی سپیسیفک وجہ ہوگی کہ ہم نے یہ دیکھیں جب آپ ہاں دیکھیں جب آپ لکھیں گی نا بیٹھ کے عربی کے اندر کوئی بھی ایسے میں آپ سے لکھو ہوں گا انشاءاللہ نا نیکس منت سے ہم لوگ عربی میں چھوٹے ایسے لکھیں گے تو جب آپ ایسے لکھنے بیٹھیں گی نا مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایسے دیا مائے ٹیچر صحیح ہے تو اگر آپ کو مائے ٹیچر کے اوپر ایسے لکھنا ہے مثال کے دور پر تو سب سے پہلے تو آپ ہیڈنگ لکھیں گی تو مائے ٹیچر میں کیا ہوگا مدر مدرس استاذی یا استادتی استادی اگر مذکر ہیں یا استادتی اگر مونس ہیں ٹھیک ہے اب آپ بتائیے پہلا جملہ کیا لکھیں گے آپ انگریزی یا اردو میں بتائیے اس کو ہم عربی میں کل لیں گے میرے عربی کے استاد بہت ذہین ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اپنا جملہ سٹارٹ کرنا چاہیں گی صحیح ہے جی سر میرے عربی کے استاد تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ بہت ذہین تو وہ بعد میں آئیں گے لیکن یہ مفتدہ اور خبر ہو گیا میرے عربی کے استاد بہت ذہین ہے ہاں نا جی سر تو اب آپ بولیں گی استاذی ہاں نا اب آپ کا جملہ ناؤن سے سٹارٹ ہو رہا ہے استاذی اللغة العربی استاذی للغة العربیتی ہوا ذکی یون جد پل سٹاپ اب آگے آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نومنل سنٹنس استعمال کریں یا وربل استعمال کریں وہ کراچی میں رہتے ہیں ان کا یہ نام ہے انہوں نے یہاں یہاں سے پڑھا ہے ہم ایسے ایسی لکھتے ہیں نا تو کبھی کبھار ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھیں گی تب آپ کو اندازہ ہوگا تو قرآن مجید بھی ظاہری بات ہے جب آپ پڑھنا شروع کریں گی تو اللہ تعالی جس طریقے سے بات رشاد فرما رہے ہیں تو اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ وہ اسم سے استعمال کریں یا فیل سے استعمال کریں جیسے مثال کے طور پر سور فاتح ہے الحمدللہ رب العالمین آپ بتائیے اسم سے سٹارٹ ہوا ہے یا فیل سے فیل سے ٹھیک ہے الرحمن الرحیم بتائیے اس سے فیل کہاں سے الرحمن الرحمن الرحیم تو فیل میں ہوتا ہی نہیں ہے جی سب اسم ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کے مالک ہیں اسم ہے اسم ہے اسم اسم ہے مالک مالک یوم الدین اسم ہے یہ فیل یہ فیل ہے اصل میں یہ کیا تھا نعبدو ایا کا تھا لیکن ایا کا پہلے لے کے آتے ہیں تو اس میں اور زیادہ سٹریس آ جاتا ہے جی سب ٹھیک ہے نا نعبدو اصل میں یہ کیا تھا نعبدو ایا کا ونستعینو ایا کا اصل میں یہ اس طرح نہ تھا عربی میں کیا کرتے ہیں عربی میں ایا کا پہلے لیا ہے تو اس میں اور زیادہ سٹریس آ گیا صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اس طرح جملے فیلیا ہو گیا آگے پڑھئیے کیا ہے اہدین السراط المستقیم اہدینہ اب یہ کیا ہے فیل فیل ہے آیا سمجھ میں جی سب کبھی اسم تو کبھی فیل کبھی اسم تو کبھی فیل ٹھیک ہے جی سب تو یہ اس کے اوپر ہوتا ہے جو کہ جو کہ بات کر رہا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی آئیے اب آگے چلتے ہیں جی نمبر ون اچھا میں نمبرنگ کر دوں پہلے ونہ جنہ وہ پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی پھر اس کے بات پر کوئی بولتا نہیں ہے آئیشہ نمبر ون آپ ہیں اس کا آپ نمبر ٹو ہیں سنہ نمبر تری ہیں اور حیرہ نمبر فور ہیں مریم نمبر فائیو ہیں رابیہ نمبر سکس رفت نمبر سیون سباہت نمبر ایٹ اور شارقہ نمبر نائن ٹھیک ہے جی نمبر ون آپ کی باری ہے پلیز پہلا جملہ پڑھئے حالانکہ لکھا وای ہے وہ لیکن اس کو پڑھ لیں اچھا ہے جی آئیشہ شریبال قہوطہ ٹھیک ہے شریبال شریبال اولاد قہوطہ نمبر ٹو بھی آپ ہی پڑھیں کیونکہ سولپ کرتا ہے جی سر اناسو سمیع ال آزان ٹھیک ہے لوگ اچھا ترجمہ بتائیے مجھے اناس یعنی لوگ سمیع یعنی وقت آزان سمیع وقت کا مطلب کہا سے ہوگیا بھئی سمیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سمیعہ سننہ جی سننے سے ہے نا سماعت سے تو سمیع ال آزان اناسو سمیع ال آزانہ کا مطلب کیا ہوگا لوگوں نے آزان سنی لوگوں نے آزان سنی بلکل صحیح ہے اب اس کو چینج کریے سماع ہاں کیسے سماع پہلے سمیع تھا اب سماع ہو گیا نہیں سر تو جب پہلے سمیع تھا تو اس کو سمیعہ رکھے نا اچھا سر سمیع ال ناسو ال آزانہ بلکل سمیع ال ناسو ال آزانہ اب مطلب کیا ہوگا اسے مطلب تو لوگوں نے سنا لوگوں نے آزان کو ناینا اناسو سمیع ال آزانہ مجھے بتائیے کون بتائے گا اس کا ترجمہ کیا ہے اناسو سمیع ال آزانہ لوگوں نے آزان سنی غلط سر کیوں غلط کیسے اللہ کی بندی مبتدہ اور خبر ہے لوگ آزان سنتے ہیں تب ہی تو پتہ لگیا لوگوں کے مطالق سمجھ میں آیا آپ ایک سیکن رکھیں جی بسم اللہ جی بھئی لوگ آزان سنتے ہیں اب دیکھیں اس کی کنسٹرکشن کس طریقے سے اس کی کنسٹرکشن کو سمجھیں اناسو مبتدہ ٹھیک ہے اور سمیع ال آزانہ یہ ہے فیل فاعل و مفعول بھی مل کر خبر مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمی سمجھ آیا جی سر دیکھیں اس کے اندر کس طریقے سے میں دوبارہ لکھ کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے یہ ہو کیا رہا ہے اور دیکھیں مطلب بدل جائے گا نومنل سنتینس اور وربل سنتینس پڑھانے کا مقصد کیا ہے تاکہ لوگوں کو ترجمہ کرنا ہے اس میں ہو گیا مقتدہ ہمارا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے یہ ہمارا ہو گیا مقتدہ کیونکہ یہ نومنل سنتینس ہے اس کو ہم نے کیا مقتدہ اس کے بعد پھر ہماری خبر ہماری خبر بھی ایک پورا جملہ ہے ہماری خبر جملے کی صورت میں ہے اس میں سمیعو فیل اور اس کے اندر ہم ہیں اس کے اندر جو زمیر چپی بھی ہے جو پروناؤن چپاوا ہے وہ ہم فاعل ہے اور دیکھیں یہ ازانہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ زبر یہ مفعول بھی ہے تو فیل فاعل مفعول بھی مل کر خبر مقتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیہ مکمل آپ لوگ سب مجھے اوکے دیں کہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا میں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ سامی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ازان سنتے ہیں وہ تو فیل مزارے میں نہیں آ گیا لگ ازان سنتے ہیں تھوڑا سا کنفیوشن اس طرح نہیں ہوگا وہ فیل مزارے میں یاد رکھیے گا جب فیل مزارے آئے گا تب ہم دیکھیں گے ابھی تو فیل مزارے کو لیکن ہی نہیں آئے ذہن میں لوگ ازان سنتے ہیں تو سر جب یہ اس کو ہم نے سامیہ نہ سکیا تو تب اس کا مطلب یہ ہوگا جو ہم بتا رہے تھے جو آپ بتا رہے تھے اس کا مطلب وہ بنے گا جی لوگوں نے ازان سنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا لوگوں نے ازان سنی اس کا مطلب ہے یہ جو کام ہوا ہے یہ ماضی میں ہوا ہے لوگ ازان سنتے ہیں یہ لوگوں کے بارے میں ایک نیوز ہے اگر میں یہ کہتا ہوں یہاں پر اس کا مطلب بھی کیا ہوگا لوگ ازان سنتے ہیں اور اگر میں اس کو چینج کروں گا مزارے میں تو صرف فرق یہ پڑے گا سنتے ہیں لوگ ازان کو بس یہ فرق ہوگا اور یہاں میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے ازان سنی کیا آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا دوبارہ پڑھوں لوگ ازان سنتے ہیں مبتدہ اور خبر اگر ہم اس میں فیل مدارے استعمال کریں تو کیا ہوگا اناسو یسماعون الازان یسماعون آئے گا اناسو یسماعون الازان میں نے ابھی دیکھیں ابھی ہم مزارے ٹینس پڑھ نہیں رہے اسی لئے برحال میں نے مثال نہیں دی تھی دیکھیں اگر آپ مزارے سے کنفیوز ہو رہے ہیں میں اس لیے تجمہ کر رہا ہوں اناسو یسماعون الازان لوگ ازان سنتے ہیں دیکھیں جی اب مزارے کو ہم نے کیا پہلے وربل بنایا تو کیا ہوگا یسماعون الناسو الازان سنتے ہیں لوگ ازان کو یہ مطلب ہو گیا یہاں ہم پاس ٹینس کی بات کر رہے ہیں تو الناسو سمع الازان لوگ ازان سنتے ہیں مفتدہ اور خبر سمع الناسو الازان لوگوں نے ازان سنی اگر میں اس کو انگلیش میں کروں تو شاید آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے ہیں پیپل ہیر ازان پیپل ہرڈ ازان کیا آپ لوگوں کو تھوڑا زیادہ سر اکلی میں کنفیوین ہاں سر کنفیوین یہ ہے کہ یہ جو سامی ہوں ہے مطلب میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایک پیل ماضی کا ورڈ ہے تو سر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ازان سنتے ہیں جی اس کی وجہ یہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے جملہ جو شروع کیا ہے وہ اسم سے شروع کیا ہے تو اس جملے کے اندر اسم کی بڑھتری ہے فیل کا ترجمہ اسم کے مطابق آئے گا کیونکہ سر اس میں وربل سینٹنس کی پہچان ہو رہی ہے ان ناسو سے اس وجہ سے سمیہ ہے سمیہ ان ناسو اس میں آپ کو وربل کو مائن میں رکھنا ہے اب جب آپ اس کو وربل بنائیں گی تو کیا بنے گا وہی جملہ ہے صرف سمیہ پہلے آ گیا تو اب یہ ماضی میں مطلب چلا گیا لوگوں نے ازان سنی ایسے بہت سارے جملے آگے بھی آئیں گے دیکھیں قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو اس کا خیال لکھنا پڑے گا اسمیہ سینٹنس جو ہوگا اس میں اسم کو فوقیت ہوگی اور اس کا ترجمہ آپ اسمیہ کے مطابق کریں گے یعنی کہ آپ ان ناسو کو مفتدہ بنائیں گے اور سمیہ الادانہ یعنی کہ یہ پورا فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ تو ہے لیکن خبر ہے کس کی ان ناسو کی یہ کنسٹرکشن بنے گا